بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنا چینل مزید آگے بڑھائیں اور لیکچر آگے بڑھائیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کرنیلی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں جب بھی کوئی دعویٰ دیوانی ہوتا ہے تو اس کے نوٹیسز دوسری پارٹیز کو پہنچتے ہیں اور دوسری پارٹیز وہ نوٹیسز لے کر کسی وکیل کے پاس جاتی ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی وہاں پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ میرے خلاف یہ کیس غلط ہو گیا اور اس وجہ سے یہ کیس اب خارج ہونا چاہیے کیونکہ دیوانی میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ دیوانی جو معاملہ ہے وہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیوانہ کر دیتی ہے تو دیوانہ کر دینے کا جو عمل ہے وہ بہت پریشان کن ہے اور دیوانی ویسے میں نے یہ بتایا تھا کہ دیوانی اس وجہ سے نہیں کہا جاتا یہ مغلیہ دور میں اور سپرٹینٹ میں جب یہ دور تھا تو دیوان ایک عوضہ تھا اور دیوانی محکمہ تھا اس وجہ سے دیوانی کہا جاتا ہے جو محال کے معاملات ہوں زمین کے معاملات ہوں چلیں مین ٹاپک پر آتے ہیں تو بات یہ ہے کہ کس طرح اس کو ڈیل کیا جاتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کیس آپ خارج ہو جائے تو سیون الیون کی اپلیکیشن آپ فوری طور پر دے سکتے ہیں آرڈر سیون رول الیون آف سی پی سی سیویل پروسیجر کورٹ جو ہے اس کا آرڈر سیون رول نائن کے مطابق آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ اس کیس کو آگے نہ چلایا جائے اور فوری طور پر ختم کیا جائے اس کی فوجداری بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر مجسٹیٹ میں ہے تو ٹو فورٹی نائن اے ہوتا ہے اور اگر سیشن جائے سب کے پاس ہے تو پھر ٹو سیسٹی فائیب کے ہوتا ہے تو اس کی اپلیکیشن اگر آپ کے خلاف کوئی ایف ای آر بغیرہ یا دعوی کیس بغیرہ کرمینل اگر ہیں تو وہ ٹو فورٹی نائن اور ٹو سیسٹی فائیب کے طرح کر سکتے ہیں اگر سیول دواب کے خلاف ہے تو سیون الیون کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں یہ ریمیڈیز ہیں کہ اس کو فوری طور پر ختم کی رہا جائے تو ذہن میں یہ بات نکالیں کہ کوئی آپ کو ریمیڈی عدالتوں کا کوئی قصور نہیں ہے اگر آپ صحیح طریقے سے اپنا کیس بلیڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ عدالتوں میں کوئی انصاف نہیں ہو رہا عدالتوں میں انصاف ہے قانون موجود ہے لیکن قانون کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اپنے وکیل کے ذریعے آپ کے اپنے ایویڈنس کے ذریعے وکیل کہا ہے کہ نہیں جی میں جا کر گزارش کروں گا اور کیس خارج ہو جائے گا تو ایسا تو نہیں ہونے والا آپ نے اپنا کیس بلیڈ کرنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ میرے یہی معاملات ہیں مثال کے طور پر ایک دعویٰ آپ کے خلاف ہو گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ حکم امتنائی کا دعویٰ ہو گیا سوٹ فر پرمنٹ انجنکشن کا ہو گیا کہ جناب یہ جو ہے میری زمین موجود ہے اور زمین پر انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں ہوا تو اس وجہ سے فوری طور پر ان کو ٹگری اور سٹے دیا جائے اب اس میں کیا ہے کہ اس کی زمین کسی اور کھاتے میں موجود ہے آپ کی زمین کسی اور کھاتے میں موجود ہے تو وہ خامکہ آپ کو لٹکانے کیلئے دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر آپ فوری طور پر ایک درخواست دیں گے سیون ایلیون کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ جا کر سمپل جا کر کوٹ میں یہ بیان لکھوا ہے کہ ان کا کھاتا ٹو سکٹی فائیو ہے ہمارا ٹو فورٹی نائن ہے اس وجہ سے ان کے کھاتے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہم بیان دیتے ہیں کہ ان کی زمین کے ساتھ ہمارا باستہ نہیں ہے تو وہ خارج ہو جائے گا دعویٰ اب اسی طرح وراست کا کوئی معاملہ ہے تو وراست کے معاملے میں اگر کوئی بندہ ایسی خامکہ جھوٹ بولنے کے لئے آپ کو تنگ کرنے کے لئے پریشان کرنے کے لئے آپ کے خلاف ایک دعویٰ ڈال دیتا ہے کہ جی میں اس کا وارث ہوں اور یہ زمین جو دادا پر دادا کی تھی اور اس وجہ سے انہوں نے ہمیں وارث قیم نہیں کیا تو آپ سیون ایلیون کے اپلیکیشن دیں تو اس میں فوری طور پر ایویڈنس آپ کے پاس ہونا چاہیے یا عام طور پر مثال کریں کہ اس نے عدالت میں پہلے کہیں بھی آن دیئے وہ ریس جیو ڈی کٹ ہے ایسے کہتے ہیں ریس جیو ڈی کٹ ہے اور کورٹ سے فیصلہ ہو چکا ہے لیکن پھر اس حقائق کو چھپا کر خاص طور پر اس قسم کی جو معاملات آتے ہیں جس میں پہلے ان کے ورثہ یا پہلے جو ان کے اباو اجداد ہوتے ہیں کسی کیس میں بیان آپ کے حق میں دے چکے ہوں یا پہلے کوئی دعویٰ کر چکے ہوں اور وہ سپریم گھوڑ تک ہو چکا ہو یا کسی اور جگہ ہو چکا ہو لیکن اب اس کو ترون مرون کر پھر وہی پروپرٹی دوبارہ کر رہے ہو دوبارہ بات کر رہے ہو تو پھر وہ نہیں کر سکتے کیونکہ دعویٰ جب بھی کیا جاتا ہے دعویٰ کے کچھ اصول ہوتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک نیکس لیکٹر میں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی نوٹس وصول ہو گیا جس میں آپ سمجھتے ہیں کس کیس کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے یہ کیس جھوٹا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور آپ کے پاس مکمل اس کی شہادت ہے تو پھر آپ فوری طور پر اس کو وکیل کے ذریعے سیون ایلیون کی اپلیکیشن دیں گے جس کا پروسیجر آگئی یہ ہوگا کہ اس اپلیکیشن میں نوٹس ہوگا نوٹس میں وہ جواب دیں گے اور اس پر ایک بیس ہوگی وہ بیس ہونے کے بعد ایک ڈیٹیل فیصلہ ہو جائے گا عدالت اس بات کی پابند ہے کہ اگر وہ سیون ایلیون کی اپلیکیشن آئی ہے تو اس کا فیصلہ پہلے کر سکتی ہے تو اس وجہ سے مثال کریں جوریسڈکشن کا معاملہ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں یہ زمین اس زلے کی نہیں ہے دوسرے زلے کی ہے تو وہ جوریسڈکشن اس مجسٹریٹ صاحب یا جو سیون جاج ہوں گے ان کی نہیں ہوگی اس پر بھی خارج ہو سکتی ہے یا کوٹ فیس اگر انہوں نے صحیح نہیں کی تو اس پر بھی خارج ہو سکتی ہے یا کاؤز اف ایکشن آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے یہ انہوں نے جو دعویٰ دہر کیا ان کو کاؤز اف ایکشن بھی کوئی نہیں ہوتی یا کاؤز اف ایکشن یہ پہلے آلریڈی ختم کر چکے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور ایشو ہو جو آپ کی نظر میں ہو جس کو آپ کے وکیل صاحب بہتر طور پر ڈیل کر سکے تو سیون الیون ایشو ہو سکتی ہے آپ کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے لیمیٹیشن کا معاملہ بھی خاص طور پر نظر میں رکھا جاتا ہے لیکن اس میں آپ نے ایک خاص طور پر اپنے وکیل صاحب کو کہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو ایشوز فریم کر دیں جناب آپ کی جو بات ہے اس پر ایشوز فریم کر لیتے ہیں اگر آپ کا سٹانس بہت مضبوط ہے تو سیون الیون کو بڑی مضبوطی کے ساتھ آتھارٹیس کے ساتھ مجھے کہیں گے تو میں بھی انشاءاللہ اس میں آپ کی مدد کر دوں گا تو وہ فوری طور پر آپ سیون الیون کی اپلیکیشن دیں گے اور اس طرح آپ فالس این فریولس این بیسلس جو آپ کی لیٹیگیشن ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا لیکچئر جس میں ہم نے خاص طور پر سیون الیون کو ڈسکس کیا تو نیکسٹ لیکچئر ہمارا ہوگا سیون الیون کے بعد ون ٹین کا ون ٹین کو ہم ڈسکس کریں گے سی پی سی کو تو اگر آپ کو میرے لیکچئر پسند آ رہے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ آپ کا حامین و ناصر اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ حافظ